ڈرامو زیرل تم میرے کیا ہو کی اپیسوڈ نمبر چوبیس میں کیا ہونے والا ہے جانئے اس ویڈیو میں چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے اپیسوڈ نمبر چوبیس میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ جب شوکت کی بیوی بولے گی زہیب کی ماں کو کہ ہادیہ کے چہرے میں مجھے اس کی ماں نظر آتی ہے میری سوطن جس نے اس دنیا سے جانے کے باوجود میرا سکھ چین سب چھین لیا ہے جس پر آگے سے زہیب کی ماں کہتی ہے کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرو کہ تمہاری سوطن مر چکی ہے اگر وہ زندہ ہوتی تو شوکت ہادیہ کے ساتھ اپنی سابقہ بیوی کو بھی گھر لے کر آتا تو تم کیا کرتی جس پر کہتی ہے اس کی شوکت کی بیوی کیسا نہیں ہو سکتا تھا جس پر کہتی ہے زہیب کی ماں کیوں نہیں ہو سکتا تھا اگر شوکت نے اپنی بیوی کو طلاق دی بھی ہے تب بھی اپنی بیٹی کی محبت میں وہ اسے اس گھر میں لا سکتا تھا اور جہاں پر رکھ سکتا تھا جس پر آتا ہے ہوش شوکت کی بیگم کو اور وہ تھوڑی سمجھتی ہے کہ یہ میں کیا کر رہی ہوں اور اس کے سمجھانے پر زہیب کی ماں کے تھوڑا سمجھتی ہے اور اب اچھا رویہ جو ہے وہ اختیار رکھنے کی کہہ دیتی ہے اس کو زہیب کی ماں کو کہ میں اب ہادیہ کے ساتھ نہیں لگنا لڑوں گی نہ جگڑوں گی ادھر دوسری جانب آپ لوگ دیکھیں گی کہ جب شوکت آئے گا اور وہ پوچھے گا ہادیہ سے کیا ہوا تھا کل تم اس طرح گھر سے کیوں نکل گئی تھی جس پر کہے گی آگے سے ہادیہ کہ ایسی کوئی بات نہیں بس ایسے ہی جس پر کہتا ہے شوکت کسی نے کچھ کہا تھا کیا اگر کسی نے کچھ کہا تھا تو مجھے بتاؤ جس پر آپ لوگ دیکھیں گے کہ اس کے رنگ شوکت کی بیوی کا اڑ جائے گا اور سوچنے لگے گی کہ ہادیہ نے میرا نام لے دیا تو میں کیا کروں گی لیکن ہادیہ جو ہے وہ اپنی ستیلی ماں کو بچا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ نہیں مجھے کسی نے کچھ بھی نہیں کہا تھا آپ کو کیا لگتا ہے ناظرین کہ کیا شوکت جو ہے وہ جان پائے گا کہ ہادیہ کو نکالنے والی اس کی بیوی ہے کمیٹ میں ضرور لکھئے گا